ہیلو دوستو ہمارا ڈیری فارم چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے رینٹوز دوستو یہ کیسے یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو رینٹوز دکھا رہا ہوں کمپنی کی ہے بہت بڑیا ڈریپ ہے یہ اور اس کے بعد آ جاتا ہے نیروکائنٹ پلس ویٹنری جو مینکائنٹ کمپنی کا ہے دوستو بہت بڑیا ہے اس کا بھی ریزلٹ تو آگے آ جاتا ہے کربرول الانکو کمپنی کی ڈریپ ہے یہ کیلشیوم کا انجیکشن ہے یہ تو یہ تینوں طاقت کے انجیکشن ہے دوستو جیسے کہ یہ آپ ایک گائے دیکھ رہے ہو اس کے بیانت میں ابھی ایک مہینہ رہتا ہے اور کمجوری ہونے کے کارن اب یہ کھڑے ہونے کے سمرت نہیں رہ گی بیٹھی ہے یہ اور کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے اس سے تو سب سے پہلے دوستو کیا ہے کہ جب ایسے پشو کو جب بیٹھ جائے پشو تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا تیمپریچر چیک کرنا ہے کہ تیمپریچر کتنا ہے تو ابھی اس کا جو تیمپریچر ہے تقریباً 101 ہے جنہی کہ نورمل تیمپریچر ہے لیکن کمجوری ہونے کے کارن یہ بیٹھ گئی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے جو نیروکینڈ پلاس انجیکشن ہے پندرہ میں انجیکشن یہ ڈریپ میں لگا کر ہم رنٹوز میں تو یہ ڈریپ لگا دیں گے یہ دیکھئے دوستو بھی میں ڈریپ لگا رہا ہوں اس کو اور رنٹوز لگانے کے بعد ہم دوسری کلبرول ڈریپ لگائیں گے تو اس کا بھی پرسیجر بتاتا ہوں کہ کیسے لگانی ہے وہ بھی تو دوستو کمجوری بہت زیادہ ہونے کے کارن یہ گائے بیٹھ گئی ہے ابھی ابھی یہ اٹھ نہیں سکتی تو جب یہ آپ اتنی میڈیسن یہ لگا دوگے تو گائے آپ کی صحیح ہو جائے گی اور یہ دو سے تین دن تک ٹریٹمنٹ چلنا چاہیے تو یہ دیکھئے دوستو بھی ہم جو کلبرول ہے یہ کیلچیوم کا انجیکشن ہے یہ اسے تھوڑا گرم کرنا پڑتا ہے پہلے اس ڈریپ کو گرم کر لینا چاہیے پانی میں گرم پانی میں ڈال لینا چاہیے سے کیونکہ اگر یہ گرم ہوگی تو بہت زیادہ اور جلدی کام کرے گی یہ دیکھئے ابھی میں نے اس کو گرم کر لیا اچھے سے اور گرم کرنے کے بعد دوسری ٹریپ جو ہے ختم ہونے لگی ابھی تو یہ ٹریپ ہم لگا دیں گے تو دوستو ایسے پشو کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے پشو بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی عمر زیادہ ہونے کے کارن اور فیڈ وغیرہ صحیح ماطرہ میں نہ ملنے کے کارن یہ پشو بیٹھ جاتے ہیں تو ایسے پشووں کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کے پشو بیانت کے نجدیک ہے اور کمجور ہیں تو انہیں پہلے ہی یہ گیل برول ٹریپ لگا دینی چاہیے کیونکہ یہ کیلچیوم کی کمی کے کارن ہی پشو بیٹھتے ہیں یہ گائے بھی کیلچیوم کی کمی کے کارن بیٹھ ہی ہے تو جسے ہم ملک فیور بھی بول سکتے ہیں یہ دیکھئے ابھی میں نے یہ ٹریپ چالو کر دی ہے دوستو تو یہ دونوں ٹریپ لگانے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بیج بیج آپ کا پشو جو ہے کچھ تندرست ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک دو بار آپ کو اس پشو کو اٹھانا پڑے گا تو اس کے بعد آپ کا پشو صحیح کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو جو یہ کل برول ٹریپ ہے دوستو یہ تھوڑا سلو لگانا ہے یہ دیکھئے کیونکہ اگر آپ اس ٹریپ کو تیج لگاؤ گے تو تھوڑا نقصان ہو سکتا ہے ایسے اتنی دوز پر اس کو اتنی سپیڈ پر یہ ٹریپ لگانا ہے تو تھانکی دوستو آپ کو ہماری جانکار یہ اچھی لگی ہوگی اگر جانکار یہ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہو لیے تھانکی دوستو دھنیواد